اللہ تعالیٰ نے جو حکوم دیا ہے علم حاصل کرنے کا اس کا تعلق علم دین کے ساتھ ہے اچھا علم دین جب آپ حاصل کریں گے تو ایٹومیٹرک دنیا کا علم آپ کو خود ہی مل جائے گا علم دین سے آپ کو دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں گے دنیا کا نفع بھی اور آخرت کا نفع بھی اس کی میں آپ کو ایک اون مثال دیتا ہوں حدیث مبارکہ سے میرے آقا حسرت محمد مصطفہ سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے حدیث پاک کا محمد بیان کرتا ہے چلو میں یہاں پر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عامال بھی ختم ہو جاتے ہیں اس کے عامال بھی رک جاتے ہیں گویا یہ سمجھئے کہ انسان کی موت کے ساتھ اس کے عامال کی بھی موت ہو جاتی ہے یعنی جو سلسلہ ہے عمل کرنے کا وہ تھم جاتا ہے وہ رک جاتا ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے تین عمل زندہ رہتی ہیں وہ اس کو نفع پوچھاتے رہتی ہیں وہ کون کون سے عمل ہیں ایک دائمی خیرات جو اس نے اللہ کے نام پہ بینہ کسی لالچ کے خرش کیا ہوں کسی مدرسے میں چندہ دے دیا ہو کسی مسجد کی تعمیر میں اس سے لے لیا ہو کسی بیوہ کی مدد کر دی ہو کسی یتین کی مدد کر دی ہو بینہ کسی لالچ کے اللہ کی راہ میں خرش کیا گیا پیسا دوسرا وہ علم ہے جو لوگوں کو نفع پوچھا رہا ہو وہ علم جیسے کسی نے قرآن حفظ کیا اور لوگوں قرآن حفظ کرایا وہ خود عالم بنا پھر لوگوں کو عالم بنایا اس نے لوگوں کو شریح مسائل صحیح طریقے سے بیان کیے اب جس طریقے سے ہم فیس بک پہ یا ٹوٹر پہ یا ہم یوٹیوب پہ جو بات کرتے ہیں یہ ہمارے مرنے کے بعد بھی بات موجود رہی گی تو جب اس مسئلے کو لوگ دیکھ کے نفع حاصل کریں گے تو یہ مجھے نفع پوچھائے گا مرنے کے بعد بھی تیسرا عمل انسان کی نیک اولاد کہ جو مرنے کے بعد ماباپ کے ان کو نیک دعائیں پوچھاتی رہتی ہے اس سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مردوں کو ثواب پوچھتا ہے تو میں اللہ تبارکو تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارکو تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے و فونوں سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق تعالیٰ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبِلْحُمْ